اگلی سوال ہے کسی خاتون کا سوال کہتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ٹوائلٹ میں ہوں اور مجھے ٹوائلٹ لگی ہے میں دو سال سے بیمار ہوں ناظرین یہ ایک سوال ہے جس میں ایک خاتون نے یہ سوال کر رہی ہیں اور وہ شاید اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے بس اور اس خواب کے ذریعے شاید وہ یہ تعبیر بتانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ خواب کی تعبیر بتانا یہ میرا کام نہیں ہے اور نہ مجھے اس سسنے میں کوئی مہارت حاصل ہے جو لوگ اس سسنے میں مہارت رکھتے ہوں ان سے رابطہ کریں البتہ تھوڑی بہت جو جانکاری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو بعض کتابوں میں آئے جیسے ایک کتاب ہے ابن سیرین رحم اللہ کی طرح منصوب ہے اس میں اور کچھ جیسے اور بھی بہت ساری تحریروں میں آپ کے یہ بات ملے گی کہ اگر کوئی شخص خواب میں ٹائلٹ دیکھتا ہے تو کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے دیکھئے سوی فیصد یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی یہ لوگوں کے اندازیں ہیں تجربات ہیں اللہ علم کہاں تک صحیح ہے لیکن کچھ لوگوں نے جو اس فن کے ہیں جو باتیں کہیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پریشان ہے بیمار ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ ٹائلٹ میں گیا ہوا ہے اور اس سے ٹائلٹ ہو گئی یعنی وہ پیخانہ کر رہا ہے ٹائلٹ کر رہا ہے تو سمجھئے کہ یہ اشارہ ہے کہ اس کی پریشانی اب ختم ہونے والی ہے یا کوئی گنے گار ہے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ٹائلٹ گیا ٹائلٹ کیا تو یہ اشارہ ہے کہ وہ اب ان گناہوں سے باز آ جائے گا اس کے گناہیں چھوٹ جائیں گے لیکن ایک دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ٹائلٹ میں گیا لیکن ٹائلٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو کچھ لوگوں نے ایک خطرے کا اشارہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہیں تو ابھی اس پر اور مصیبتیں باقی رہیں گی یہ مصیبت ختم ہونے والی نہیں ہے یا کوئی گناہوں میں لطپت ہے تو ابھی وہ اس سے باز نہیں آئے گا وہ اور گناہوں میں جائے گا یہ اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے سوال میں بہت واضح چیز نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے ان کا ایک مجمل سا سوال ہے تو اس لئے میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں لیکن ساتھ میں ایک بار پھر واضح کر دوں کہ یہ کوئی قطعی اور حتمی بات نہیں ہے اور نہ میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں اس لئے جو اس میں محارت رکھتے ہیں ان سے دوبارہ آپ کانٹٹ کریں اور پوچھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے شاید وہ جواب آپ کو دے سکے ہم صرف کتاب و سنت کے روشنے میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور خواب کی تعبیر ہم آپ کے سامنے نہیں بتاتے ہیں اس لئے میں تمام ناظرین سے غزارش کروں گا کہ اگلے اپیسوڈ میں یا اگلے سوالات میں آپ ہم سے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں ہم خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتے ہیں یہ ایک چیز تھی جس کے تعلق سے کچھ چیزیں پڑھنے میں آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم یہاں مسئلے مسائل بتانے کے لئے بیٹھے ہیں خوابوں کی تعبیر بتانے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں اس لئے آئندہ ایسے سوالات ہم نہیں لے سکیں گے اس کے لئے پہلے سے معذرت پیش کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا